ہیلو نمشکار ساتھیوں کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید ہے آپ سبھی لوگ ایک تم سوست اور اپنی تیاریوں میں بیست ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں گرمی اتنی زیادہ پڑ رہی ہے کہ حالت خراب ہو رہی ہے آپ لوگ بھی اپنے اپنے دھیان رکھئے گا ترل چیزیں پیتے رہیے گا جوس وغیرہ اوڑا تکھنڈا آئی فلو اس ٹائم بہت پہلا ہوا ہے تو اس سے اپنے آپ کو سیف رکھئے گا تو چلیے پھر جو ہے آج کے آگے کے بستار کے ساتھ کچھ اور مہتفون پرشن شروع کرتے ہیں بینا کسی سمیں ویرچ کیے جو بھی لوگ چینل پر میں نئے ہیں پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں جس سے میرا کوئی بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک ترن پہنچیں چلیے پھر اپنے قویشن شروع کرتے ہیں تو چلیے ساتھیوں آج کے پرشنوں کو شروع کرتے ہیں مغل چترکلا کی شاشنکال میں اپنی پراکاشتھا پر پہنچی تو یہ جہانگیر کی شاشنکال میں پہنچی اس کی کچھ بیاکھیائیں پڑھ لیتے ہیں جہانگیر کی شاشنکال میں چترکلا اپنے پون روپ میں وکسٹ ہوئی جہانگیر کے کال میں چتروں کو سجد ایوام الانکرت کہنے کے لیے ویبھر نے پرکار کے رنگوں کا پریوک بڑی ساؤدھانی ایوام کشلتہ کے ساتھ ہوا جہانگیر کے کال میں چترکلا اپنی پراکاشتھا یعنی چرم سیما پر پہنچی اس کے کچھ انے مہتوپون تتھ بھی دیکھ لیجئے سائی بیریہ کے ایک برلے سارس کا چتر منصور نے بنایا تھا تجھوکے جہانگیری تجھوکے جہانگیری کے مکھے پرشت کے لیے چتر ابول حسن نے بنایا بنگال کے ایک انو کے پشپ کا چتر استاد منصور نے بنایا چلیے اگلے اگلا پرشن دیکھتے ہیں مدیا کالین بھارت کے کس سمرات نے شاشن کس سمرات کے شاشنکال کے دوران چترکلا اپنے چرم سیما پر پہنچ گئی تھی تو جہانگیر کے سمائے پر پہنچ گئی تھی اپشن نمبر سی ہمارا سہی ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھ لیتے ہیں کس مغل شاشک کے شاشن کال میں کلا پورن روپ سے وکسٹ ہوئی تو جہانگیر کے کال میں ہوئی تو اپشن نمبر اے سہی ہو جائے گا نیکسٹ کوئیشن ہے کس مغل شاشک نے یوروپی چتروں کی انوکرتیاں تیار کرائیں تو جہانگیر کے کال میں کرائیں تھی اپشن نمبر بی سہی ہو جائے گا اس کا کچھ مہتپون تتھ بھی اور بیاکیا بھی دیکھ لیجئے جہانگیر نے یوروپی چتروں کی انوکرتیاں تیار کرائیں جہانگیر کے شاشن کال میں مغل چترکلا کی ایک پرمکھ وشیشتہ رہی کہ ایرانی پرابہ کم ہونے لگا اور یوروپی چترکلا شہیلی کا پرابہ سپشٹ دکھائی دینے لگا اس کے کچھ انمہتپون تتھ بھی دیکھ لیتے ہیں ابول حسن نے یوروپی چتروں میں سب سے پہلے ڈیوٹر کے سنت جان پال کے تصویر کی ایک نقل بنائی تھی جہانگیر کے شاشن کال کے چترکار فاروق بیگ نے ویزاپور کے سلطان آدی شاہ آدل شاہ کا ایک آکرشک چتر بنایا تھا اگلا پرشن ہے مغل سندری کے چتر کس کے سمئے میں بنے جہانگیر کے سمئے میں بنے آپشن نمبر سی سائی ہو جائے جہانگیر کے شاشن کال میں بیکتی چتر بہت بڑی سنکھیا میں بنائے جانے لگے حرم کی بیگموں کے سندر چتر بنائے گئے ان چتروں میں جہانگیر نے چترکار دولت کو اس کے سبھی ساتھی چترکاروں کی آکرتی بنانے کے آدیش دیا تھا جہانگیری کلم میں اکبر کلم کی چترکاری لکھت گرنت سے مکت کر دیا گیا جہانگیر نے آگا رضا یعنی آکا رضا نامک ایک ہی راتی چترکار کے نیترتوں میں اپنی ایک نبین چترشالہ آگرہ میں شروع کی تھی یون سندری کے چتر شاہ جہاں کے کال میں بنائے گئے اگلا پرشن ہے جہانگیر کالین بھارتی سندری چتر کس سنگرہ ڈالے میں ہے تو اس پہ سٹار بنا ہوا ہے یعنی کہ اس میں کچھ کنفیوزن ہے اس کی بیاکیاں پڑھتے ہیں بھارتی سندری کا چتر بھارت کلا بھون بارانسی میں ہے یہ ہے چتر شاہ جہاں کالین ہیں جس کا ویوران بھارت کلا بھون کی ویب سائٹ پر چھوی گیلری کے انترگت ملتا ہے جہانگیر کالین ایسے چتر کا ویوران ٹرابت نہیں ہوتا چلیے تو اس کی بیاکیا سے آپ لوگ کچھ انمان لگائے گا اگلا پرسن دیکھ لیتے ہیں کس مینیچر پینٹنگ میں بارڈر کا پریوک کیا گیا ہے تو یہ مغل میں کیا گیا ہے آپشن نمبر اے سے ہی ہو جائے گا اس کی بھی بیاکیا پڑھتے ہیں جہانگیر کے شاشن کال میں چتر کلا میں کافی پرگتی ہوئی وشائے اور ویدھی دونوں میں نبینتہ اور سجیبتہ آئی اب چتروں کے چاروں اور بیل بوٹے دار ہاشیے یا بارڈر بنائے گئے جس میں چتروں میں ادھو سوندر یا مل سکے اس پریاس میں کبھی کبھی بارڈر ہی اتنے سوندر بن گئے کہ مول چتر پرشت بھومی میں چلا گیا اور ایسا لگنے لگا ہے کہ چترکار کا دھے بارڈر بنانا ہی تھا اس کے کچھ انمہتپون تتھ دیکھتے ہیں جہانگیر کے کال میں دو نئی وشیشتائیں وکست ہوئیں پہلی مورک کا سمان پرکرتی کے چتر کے روپ میں دیکھی جا سکتی ہے یہ ہے چتروں کا سنکلن وشہ وستو سے سمبندت ہے دوسری وشیشتہ کناروں کی سجاوٹ یا جو ہے ڈیکوریٹڈ مارجن کے روپ میں دیکھی جا سکتی ہے اس کے اور بھی پوائنٹس ہیں جہانگیر کالین چترکلا ایرانی پرباو سے مکت ہو کر ایک نوین روپ میں پنپی اس میں پرمپرا کے ستھان پر یہ تھارتھتا آ گئی جہانگیر کے پرکرتی اپاسک ہونے کے کارن یہ سمبھو ہو پایا جہانگیر کالین ریکھائیں اتیدک کومل ایو مہین درشائی گئی ہیں جہانگیر کالین چتروں میں ایک چشم چہروں کا باہولیہ تدھا دارشٹک پریپریکش کا سندر پریوگ ہے پاسچات پرنالی دوارہ ترتی آیام کو بھی درشانے کا پریاز کیا گیا ہے انڈین میوزیم کلگتہ میں پرابت چتر گھڑ سواروں کا ایک دل میں مکھ بھومی سے پرشت بھومی کی اور پیٹ کیے بائیں اور ترچھی وکریے گتی سے دل کو جاتے درشایا ہے اس کال کے چتروں میں رنگوں میں سوفیانہ ایوم پرسپر مشرت رنگ تتھا ایک ہی رنگ کے تانوں کا پریوگ ہوا ہے چھایا پرکاش کا پریوگ اتھارتتہ ایوم سوہ بھاوکتہ لانے کے لیے کیا گیا جو باد والے چتروں میں پایا جاتا ہے چتروں سے سوارن رنگ کا پریوگ بھی پرچور ماترہ میں ہونے لگا جہانگیر چتروں میں یوروپیے پربھاو بھی سپشٹ جھلگتا ہے جہانگی نئی عیسائی وشیوں کے چتر بھی بنوائے جس میں میڈونا انگلینڈ کے تتکالین راجہ ایوم رانی لیڈی ایلیزابیت سامر سینٹ اور سیلی سبری کی رانیوں تدھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے تتکالین گورنر سر ٹاؤمس سمیتھ آدھی کے چتر پرمک تھے اگلا پرشن ہے کس کے دروار میں ابول حسن نے عیسائی وشیوں پر چتر بنائے تو جہانگیر کے دروار میں بنائے اس کی بھی تھوڑی سی بیاکیا ہے ابول حسن جہانگیر کے دروار کا پرمک چترکار تھا اس نے تیرہ ورش کی آیو میں ڈیوٹر کے سنت جان پول کے تصویر کی ایک نقل بنائی تھی جہانگیر نے ابول حسن کی پرشنسہ اپنی آتمکتھا تجھو کے جہانگیری میں کی تھی اس کا اگلا پرشن ہے کس مغل سمرات نے مہان سنگیتہ کے ہری داس کی بھیٹس ہری داس سے بھیٹ کی تھی تو اکبر نے کی تھی آپشن نمبر اے صحیح ہو جائے گا اس کا اسی کے کچھ انہیں مہتپونڈ تتھے ہیں جن کو دیکھ لیتے ہیں تانسین نے وادیوں میں رودر ویڑا کا عوشکار کیا تھا ابول فضل نے آئین اکبری میں 36 سنگیت کاروں کے نام کا علیک کیا ہے ابول فضل نے تانسین کے بارے میں لکھا ہے اس جیسا گائک پچھلے ہزاروں ورشوں میں کوئی نہیں ہوا ہے چلیے اگلا پرشن ہے اکبر کالین چٹرکاروں میں سروادک سنکھیات تھی تو یہاں پہ ہندو چٹرکاروں کی تھی ابول فضل نے اکبر کی چٹرشالہ میں سو سے ادھک چٹرکار ہونے کا علیک کیا ہے اس میں جس میں 17 شریشت چٹرکاروں کے نام دیئے ہیں اس میں 13 ہندو تھے اس کے کچھ ان میں تپون تتھوی دیکھ لیتے ہیں اکبر کالین چٹرکار دسونت عبدالسمت کے پریششیوں میں سے تھے تسونت کاہار جاتی کے تھے اکبر نے دسونت کو ٹک سالہ میں پت پردان کیا تھا اگلا پرشن ہے اکبر کالین چٹروں کی کیا وشیشتہ تھی تو یہاں پہ ہمارا آپش نمبر اے سیوجہ کا درباری چٹر اس کے کچھ بیاکیا ہے اکبر کالین چٹروں کی مکہ وشیشتہ درباری وشی وستو تھی یہ ہے ناٹکی کوشل تتھا تولکا سے کے گہرے رنگ کے لیے وکھیات ہے اکبر کے کال میں بھی تھی چٹرکاری کی شروعات ہوئی تھی اکبر کے سمیے میں ادھیکانش پارسی تتھا بھارتی کابیوں کتھاؤں تتھا اعتحاسی گھٹناوں یا درباری جیون سے سمبندی چٹر بنائے گئے ہیں اس کے کچھ ان میں تپون تتھے دیکھ لیتے ہیں اکبر کہا کرتا تھا میں ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو چٹر کلا سے گھرنا کرتے ہیں اکبر کالین چٹروں میں رنگ چمک دار ہیں ان رنگوں کو تین ورگوں میں بھی باجت کیا جا سکتا ہے چمک دار رنگ یا سندور لالورد سامانے چمک والے رنگ ہگل گلال اور دوسرا ہے بجھے ہوئے رنگ یا ہیرونجی گیرو کھڑیا نیلے اور سیاہی تتھا تیسرا ہے سفید رنگ چلی اب اگلا پرشن دیکھ لیتے ہیں مغل چٹر کلا چٹرکار کا کیا نام تھا تو یہاں پہ بساون تھا آپشن نمبر اے سائی ہو جائے گا ان میں سے تو بساون مغل کالین وششت چٹرکار تھا بساون اکبر کالین چٹرکاروں میں شروش تھا کیونکہ چٹرکلا کی سبھی شہلیوں کا پارکی تھا اس کے کچھ ان میں تو پور تتھوی دیکھ لیتے ہیں بساون کی پرسیدکرتی مجنو کی آکرتی تھی بساون بیانگ چٹر وششگی تھا بساون بھومی کا انگ پرتیانگو یا چھوی چٹرکاری کو چٹرک کرنے وہ رنگ بھرنے میں ڈکش تھا اس کا اگلا پرشن دیکھ لیتے ہیں بساون کس مغل شاشک کا درباری تھا تو یہ جو ہے اکبر کا درباری تھا اگلا پرشن دیکھ لیتے ہیں مہا بھارت کا فارسی انواد کون سا ہے تو یہاں پہ ہمارا رضم نامہ ہے اس کی تھوڑی سی بیاکیاں پڑھتے ہیں ہندو گرند مہا بھارت کا فارسی انواد اکبر کے شاشنکال میں مولانا عبدالقادر بدا یونیس نے رضم نامہ نام سے کیا اسے پورا کرنے میں لگ بھگ ایک ورش لگا اور پندرہ سو بیاسی عشوی میں پون کیا گیا اس کی سچتر پرتی بادشاہ کے لیے پندرہ سو اٹھاسی عشوی میں تیار کی گئی تھی جس کی تین بڑی سچتر زلدے ہیں چلی ہے اگلا پرشن ہے رضم نامہ گرند کیا ہے تو یہ مہا بھارت کتھا ہے رضم نامہ مہا بھارت کس ہندو گرند کا سچتر انواد ہے تو مہا بھارت کا ہے اکبر کے شاشنکال میں ویدوانوں کے ایک ڈل نے مہا بھارت کا سنسکرس فارسی میں انواد کیا اور اسے بعد میں کلاکاروں کو چترن ہیتو دیا گیا یہ فارسی انواد کیا کہلاتا ہے تو یہاں پر رضم نامہ کہلاتا ہے آپشن نمبر سی صحیح ہو جائے گا نیکسٹ پرشن ہے اکبر کے سمیں چترت پوٹھی رضم نامہ انواد ہے تو یہ مہا بھارت کا ہے اپشن نمبر ڈی صحیح ہو جائے گا رضم نامہ کی چتر کس سے سمبند ہے تو مہا بھارت سے سمبند ہے آپشن نمبر بی صحیح ہو جائے گا نیکسٹ پرشن ہے اکبر کا پرسید درباری چترکار تھا تو یہاں سٹار بنا ہوا ہے یعنی کہ صحیح آپشن اس میں ہے نہیں ساتھیوں دیکھا آپ لوگوں نے آج کے بھی ہمارے بہت ہی مہتفون کچھ اور وستار کے ساتھ پرشن ختم ہوتے ہیں وستار کے ساتھ میں اس لئے بتاتی ہوں تاکہ آپ پرشنوں کے ساتھ میں وستار کو بھی پڑھیں اس میں سے پرشن بنائیں اور اپنے ریجسٹر میں لکھیں لکھ لکھ کر پڑھنے کے لئے میں ہمیشہ بولتی ہوں تو چلیے پھر آج کا ہمارا جو ہے ریویجن یہاں ختم ہوتا ہے ریویجن بارور کریے لکھ لکھ کے دیکھئے ویڈیو ریپیٹ پر دیکھئے کسی اور کے پسندوں اس کے دیکھئے کل ملا کے محنت ہونی چاہیے چلیے پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ تک کے لئے ٹکیرین بھو بھائے